السلام علیکم دوستو محکم احمد نظامی آپ سب کا اپنے چینل حکم اور خدمت میں استقبال کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں امپر والے سے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے عزیزو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آکن کو دبائیں تو عزیزو آج ہم آپ کے لئے صفوف حازم غزہ کہیے کہ چورن غزہ کو حضم کرنے والا چورن آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئے عزیزو جب آپ اس چورن کا استعمال کریں گے تو آپ کو بھوک بھی کھل کر لگے گی کھانا بھی حضم ہوگا اور نئے خون کی پیداوار میں اضافہ ہوگا آپ کا پیٹ درست ہوگا یعنی ریاہ وغیرہ یا تیزابیت اگر آپ کے شکم کے اندر ہے پیٹ میں ہے تو وہ دور ہو جائے گی اور اس چورن کے استعمال سے آپ کا کھانا بھی صحیح وقت پر حضم ہوگا بھوک بھی صحیح وقت پر لگے گی اور جو بھی آپ کھائیں گے وہ آپ کے جسم کو لگے گا آپ خود محسوس کریں گے کہ کھانا پینا جو آپ کھا رہے ہیں اس کا صحیح فائدہ آپ کے جسم کو پہنچ رہا ہے اکثر وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھے سے اچھا کھاتا پیتا ہے لیکن سب رائے گا بیکار جاتا ہے اس کے جسم کو اس کے بدن کو اس کھانے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا چونکہ اس کا پیٹ خود لاغیر ہے اس کا پیٹ کمزور ہے اس کا حازمہ کمزور ہے درست نہیں ہے اور دوستو آتے بھی کمزور ہیں یعنی اگر آپ کو مسحل دست وغیرہ بھی آتے ہیں یا قبض رہتا ہے تو اس سے آپ کا پیٹ دوستو خراب رہتا ہے صحیح طریقے سے کھانا پچ نہیں پاتا حضم نہیں ہو پاتا تو جب آپ اس چورن حازم کا استعمال کریں گے جو غزہ کو حضم کرنے والا ہے چورن حازم غزہ اصل اس کا نام ہمارے عطیبہ نے ہمارے باپ داداؤں نے رکھا ہے دوستو یہ بہت پرانا نسخہ ہے جو ہمارے جدہ امجد سے چلا آ رہا ہے ہمارے پرکوں سے ہمارے بڑوں سے چلا آ رہا ہے تو یہ نسخہ ہم عام کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں پہلے حکمہ کی عادت ہوتی تھی کہ وہ اپنے نسخے کو دوسرے کو نہیں بتلاتے تھے چونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ صرف دواء یہ نسخہ میرے پاس رہے تاکہ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ جانے اور زیادہ سے زیادہ رجوع کریں لیکن ہماری دوستو جو ہمارا دواء خانہ ہے حکیم اور خدمت اس کا یہ مقصد ہے کہ جن دواؤ سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ دوائے عام ہو جائیں اور عوام بھی عام لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو دوستو آپ یہ چورن حاضی میں غدہ اس کو استعمال کریں اس کو بنائیں اور فائدہ حاصل کریں اب میں آپ کو ان دواؤ کے نام بتلا رہا ہوں آپ اپنے پاس کاپی پینسل لکھیں ان دواؤ کے نام نوٹ کریں تحریر کریں لکھ لیں اپنے پاس اور حفاظت سے رکھیں اور ضرورت پڑھنے پر ان دواؤ کا استعمال کریں دوستو یہ دوائی اکثر گھروں میں مسالہ جات میں استعمال ہوتی ہیں کھانے کے اندر دوستو کھانا بنانے میں یہ خاص طور سے استعمال ہوتی ہیں ایک آدھ کوئی دوائی نہیں ہے لیکن کوئی بھی نئی نہیں یہ سب پرانی ہیں تو آئیے ہمارے پاس آملہ خوشک سوکا ہوا آملہ اجوین دیسی فلفل سیا یعنی کالی مرچ اور اسی طریقے سے چھوٹی الائچی الائچی خرد یعنی چھوٹی الائچی اور زیرہ سفید اور یہ سنہ یہ سنہ ہے دوستو ان دوائوں کا وزن برابر ہے اگر آپ نے کسی ایک دوائی کا وزن دوستو پانچ تولہ یعنی پچاس گرام لیا تو باقی کی سبی دوائی آپ کو پچاس پچاس گرام لینی ہوگی اور نمک سیا کالا نمک اس میں دوستو سو گرام ملانا ہوگا تب یہ آپ کا چورن تیار ہوگا دوستو اگر کسی کا نمک سے پرہیز ہے کوئی اور وجہ ہے کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے کہ آپ کو نمک کے استعمال سے منع کیا گیا ہے تو دوستو اس میں نمک شامل نہ کریں بغیر نمک کے ہی یہ چورن تیار کریں ورنہ اس میں سو گرام نمک ملائیں اگر دوائی آپ نے پچاس پچاس گرام لی تو نمک آپ کو سو گرام لینا ہوگا کسی بھی پنساری کی دکان پر سے خرید کر لائیں جو چیز آپ کے گھر میں نہیں ہے اور اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ یہ دوائیہ لے کر ہاون دستے میں کوٹیں اور باریک شنی میں چھانیں اب آپ کا یہ چورن تیار ہے اسے حفاظت سے کسی کانچ کے برطن میں کانچ کے ڈبے یا مرتبان میں حفاظت سے رکھیں اور دوستو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ عام ہے کہ دونوں وقت کھانا کھانے کے بعد تقریباً ایک چھوٹا چمچ تازہ پانی کے ساتھ آپ اس کا استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں تو دوستو اسی طریقے سے ہمارے دوائیہ خانہ نے بہت اچھے اچھے دوائیہ بنا رکھی ہیں اگر آپ کو کسی اور مرد میں آپ مبتلا ہیں تو ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پر آپ بات چیت کریں اپنی پریشانی کو بتلائیں ہمارا دوائیہ خانہ گھر بیٹھے ہی آپ تک آپ کے بتلائی ہوئے ایڈریس پر پتے پر دوائی پہنچا دے گا آپ ایک مرتبہ خدمت کا موقع ضرور دیں دوستو اور دوائی مانگا کر فائدہ حاصل کریں اور بھی بہت سی کمپنیاں جیسا کہ کلر گرین ہربل کمپنی ہیں اس کی یہ دو دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں ایک تو مجسٹگو صفوف اور دوسرے دوستو تیلا آئیل یعنی تیل اسٹریچو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آئندہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم